بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمدی و اصحاب و ازباج و آل سیدنا محمدی و مبارک وسلم معزز سامعین و ناظرین از محمد اور یقین کی طاقت کے بارے میں آپ حضرات کو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ایسا شخص مشکل سے ملتا ہے جو یقین سے کہے کہ میں کروں گا جو کام مجھے کرنا چاہیے اسے میں کر سکتا ہوں جو کام میں کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے اور میں کر سکتا ہوں خدا کی مہربانی سے میں اسے ضرور کروں گا جو کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے عہد کیا ہے کہ میں اسے ضرور کروں گا بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ حوصلہ مندانہ فیصلے میں فوری ہی ایک فیصلہ کرنے اور فیصلے پر عمل کرنے کے آہد میں کتنی قوت ہوتی ہے عظیم کام ہمیشہ ہی تب مکمل ہوتے ہیں جب فرد کو یہ پورا یقین اور ارادہ ہو جاتا ہے جس کام کا اس نے بیڑا اٹھایا ہے اسے پورے عظم سے مکمل کرنے کی کوشش کرے گا اس عملی تخلیقی فعال فیصلہ کو جو شخص اپنے دل میں بقیدہ دہراتا ہے وہ اس کی عظیم قوت بیدار ہو اٹھتی ہے تب اس کا فیصلہ اٹھوٹ اور پرازم ہو جاتا ہے خود اعتمادی اپنی اہلیت میں اٹھوٹ یقین پیدا ہونے سے انسان میں کام کو پورا کرنے کی عالی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے یہ خود اعتمادی جتنی مضبوط اور ٹھوس ہوتی ہے اتنی ہی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے توپ کے ذریعے چھوڑے گئے گولے میں جتنی قوت ہوتی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی گولہ پھینکنے والے کی مضبوط قوت گولے میں جتنی قوت ہوتی ہے وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اس گولہ پھینکنے والے کی مضبوط قوت گولے کے اندر داخل ہو کر اسے دور تک جانے اور مضبوط وار کرنے کے قابل بنا دیتی ہے کچھ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو منظور ہوا اگر قسمت میں ایسا ہوا وہ لوگ سمجھتے نہیں کہ اگر اور لیکن لیکن آپ کی قوت ارادی کو کمزور کر دیتے ہیں اگر کے ذریعے آپ اپنی صلاحیت پر شک ظاہر کرتے ہیں اپنے کو دوخہ دیتے ہیں فریب خردہ ہوتے ہیں خدا کی ہمیشہ ہی خواہش ہے کہ انسان عظیم کام کرے پھر ہم بقیدہ اگر لفظ کا استعمال کیوں کریں اس اگر سے آپ کی قوت کارکردگی کی دھار کند ہو جاتی ہے رکاوٹوں کو کاٹنے والی تلوار اگر سے کند ہو جاتی ہے اس کے برعکس اگر آپ ضروری اور لازمی وغیرہ ہی کہیں تو یہ چیزیں آپ کی قوت ارادی کو مضبوط کر دیتی ہیں یہ عملی تخلیقی فنی قوت مضبوط ہو جائے گی جو لوگ اپنی قوت کا اندازہ کم لگاتے ہیں جو اپنے کو کمزور مانتے ہیں وہی شاید اور اور اگر کا استعمال ہر بات میں کرتے ہیں مضبوط ارادہ خود اعتماد پرعظم اور مضبوط شخص تو کہتا ہے کہ میں حسلہ مندوں میں مہنتی ہوں میں صحت مندوں میں جمع عظم رکھتا ہوں میں وسیع ہوں میں تکمیل کے لا محدود خزانے کا ایک انصر ہوں میں دولت مندوں مجھے دنیا کی تمام چیزیں وراست میں ملی ہیں میں اللہ کی سب سے اچھی تخلیق ہوں